جی ناظرین نے اسلام علیکم کیسے مزاج ہیں آپ کے تین موضوعات پر ہم نے بات کرنی ہے جس پہ اس وقت سوشل میڈیا پہ تقریباً کوہرام ہی مچ ہے تین موضوعات پر پہلی بات تو یہ ہے کہ انتخابات کب ہو رہے ہیں کل میں نے ایک پروگرام میں ایک بات کی وہ کلپ بہت زیادہ وائرل ہوا اور میں نے بتا دیا کہ انتخابات کس تاریخ کو ہوں گے اور اگلا وزیر اعظم کس تاریخ تک آ جائے گا بہت سارے لوگ ابھی تک اس ابحام میں ہیں کہ نہیں انتخابات نہیں ہو رہے یہ سب کچھ رہ گیا یہ وہ تو یہ بات کس طرح میرے تک پہنچی اور اس کے حقائق کیا ہیں انتخابات کی کب تک تاریخ آ رہی ہے اور آنے والے دنوں میں جو تفسرے کرنے والے ہیں کہ نہیں انتخابات نہیں ہو رہے یہ سیٹ اپ چلتا رہے گا نگران حکومت کانٹنیو کرے گی وہ سارے تفسرے ختم ہو جائیں گے تو اس حوالے سے بات کریں گے انتخابات کی تاریخ اور اگلا وزیر اعظم کس تاریخ تک حلف لے لے گا منتخب وزیر اعظم دوسرا لمز جو ہے نا وہ تو قیامت ہی بنا وہاں پر کبھی کوئی عمران خان کی ویڈیو نکال رہا ہے کبھی کوئی کسی اور کی ویڈیو نکال رہا ہے کہ پہلے جو وزیر اعظم تھے وہ جب ان میں خطاب کرتے تھے تو کتنی بدتمیزی کرتے تھے اس مان وزدار کے اوپر لمز نے کبھی اتراز نہیں اٹھایا لیکن کاکر صاحب پر کوئی اتراز اٹھا دی ہیں اور وہ بس سانے لمز کے حوالے سے چیزیں بہت وائرل ہو رہی ہیں اصل میں جو ہے نا یہ سوشل میڈیا کا دور بن چکا ہے اور لمز اس میں لمز کے جو بچے ہیں اس میں بڑے سکسیسفل رہے ہیں پھر اب ایک نئی خبر سامنے آ گئی ہے اور وہ غلط خبر ہے اور وہ خبر یہ ہے جی کہ لمز کے بچوں کو گرفتاریوں کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں ان کے گھروں پر ریڈ کی جا رہی ہے یہ صرف سوشل میڈیا پہ نہیں ہماری بدقسمتی ہے ہم میڈیا کے ایسے دور میں رہتے ہیں جہاں چینلوں پر بھی یہ خبر چل رہی ہے اور اتنی زیادہ شدت سے چل رہی ہے کہ آئی جی پنجاب کو سکرین پہ آکے کیمرے کے سامنے آ کر بیک گراؤنڈ میں وہ سارے چینل لگا کر جن میں یہ خبر چل رہی ہے یہ بتانا پڑا کہ یہ جھوٹ ہے جو میں ہوں آئی جی پنجاب کا اور میں جو بتا رہا ہوں وہ سچ بتا رہا ہوں تو اس حوالے سے بھی کچھ بات کریں گے تیسری خبر جس پہ کلا وہ بڑی وائرل ہو رہی ہے شیخ رشید صاحب کا اپنے بتیجے راشد شیفیق کے ساتھ ایک کلپ سامنے آیا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے اپنا سب کچھ اساسا پلٹیکل اساسا جو کہ گند غلازت گالی گلوچ کے سوا ہے ہی کچھ نہیں تو وہ اپنے بتیجے کو دے رہا ہوں اور ان کے بتیجے جو ہیں وہ آئندہ سیاست چلائیں گے راول پنٹی کی دو نشستوں سے الیکشن لڑیں گے کہا تو نہیں لیکن یوں لگا کہ جیسے شیخ رشید کا اعلان اور سیاست دونوں ختم ہو گئی ہیں انہوں نے بہت تعریفیں کی جو ہے بڑے فلیٹرنگ بٹرنگ ورڈز میں جنرل عاصم منیر کی اور جنرل ندیم انجم کی اور اس کے بعد لگتا ہے کہ حالات ٹھیک ہو گئی ہے لالویلی بھی انسیل ہو گئی ہے تو یہ جو واقعہ ہے اس کے حوالے سے بھی ہم کچھ آپ کو بتائیں گے پہلے ہم انتخابات کی تاریخ کی بات کر لیتے ہیں بہت زیادہ ابحام کنفیوزن گزشتہ برسوں سے چل رہا ہے اور وہ کنفیوزن جو ہے ہمارے ذہنوں میں انکلکیٹ کیا جا رہا ہے کنفیوزن ہے نہیں کریئٹ کیا جا رہا ہے اور یہ سلسلہ تب سے شروع ہوا جب عمران خان کی حکومت جانی تھی اس وقت سے بتایا گیا کہ نہیں خان کی حکومت تو جا ہی نہیں سکتی اور فوج جو ہے جنرل باجوہ کے خلاف بغاوت کر لی ہے جنرل فیض حمید بزنین سپاہ سالار بن رہے ہیں اس طرح کی باتیں آنا شروع ہو گئیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ پاکستان کی سلامتی کو بھی کچھ ہو سکتا ہے لیکن خان کی حکومت ضرور آئی گی خیر ہم سب نے وہ کنفیوزن برداشت کیا اور بلاخر خان صاحب کی حکومت چلی گی پھر شہباز شریف کی حکومت آئی پھر اس کے بعد یہ کنفیوزن شروع ہو گیا پہلے دو طرح کی خبریں پہلے کہ یہ شہباز شریف بلکل ناکام ہو گئے دو مینے کے بعد ختم ہو جائے گی لوگ دکے دے کے نکال دیں گے دوسرا جب ان کو سولہ ماہ گزر گیا تو پھر یہ حکومت ختم نہیں ہوگی یہی سیٹ اپ چلتا رہے گا فوج کو بھی یہ سوٹ کرتا ہے شہباز شریف جیسا بوڑ پالشیا اور کسی کو یہ خبریں چلنا شروع ہو گئے اچھا وہ ختم ہوئی خدا خدا کر کے افوائیں کہ شہباز شریف حکومت اپنے ٹائم پر ختم ہو گئی اور چودہ اگست کو ختم ہوئی تھی تو پھر اس کے بعد نئی تھیوریاں بیچنے والے سامنے آگئے اور انہوں نے کہا نہیں 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 اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو ہیں دیکھیں کہ شہباز شریف تو چلے گئے اب یہ نگران سیٹ اپ جو ہے نا یہ بڑا طویل ہو جائے گا یہ فوج کو یہی سوٹ کرتا ہے اور نواز شریف یہی چاہتا ہے کہ الیکشن نہ ہوں اور یہ جو ہے نا آپ دیکھئے گا چار پانچ سال چلتا رہے گا یہ سیٹ اپ تو وہ بھی اب آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے ابھی بھی کچھ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا میں آپ کو حتمی طور پر کچھ باتیں بتا رہا ہوں الیکشن کمیشن کا حد بندیوں کا معاملہ ہے وہ ایک دو مہینے کے ایک دو دن کے اندر آپ کو سولپ ہوتا ہوا نظر آ جائے گا پھر اس کے بعد انتخابات کے لیے ساٹھ دن کا ٹائم دیا جائے گا انتخابات کی تاریخ تین میں سے کوئی ایک تاریخ ہو سکتی ہے چھبیس جنوری ستائیس جنوری یا اٹھائیس جنوری اٹھائیس جنوری سے آگے نہیں جا سکتے اٹھائیس جنوری سے پہلے جا سکتے ہیں اس کے بعد انتخابات ہوں گے پورے ملک میں کابینہ تشکیل ہوگی ممبران اسمبلی صوبائی اور قومی وہ حلف لیں گے اور اس کے بعد سب کی محنتوں کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک الیکٹڈ پرائم نسٹر اور ایک الیکٹڈ کابینہ کا انتخاب ہو جائے گا یہ سارا عمل جو ہے مکمل ہو جائے گا پندرہ فروری تک پندرہ فروری سے آگے نہیں جائے گا تو جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں نہیں یہ سیٹ اپ جو بھئی اپنی اپنی دکان چلا رہے ہیں کہ یہ سیٹ اپ چلتا رہے گا اور اس میں کاکڑ صاحب امریکہ کے نمائندے سی آئی اے کے جی بی اس طرح کی تیوریاں جو بیچ رہے ہیں ان سب کو تھوڑے دنوں تک کھنٹ پڑنے لگی ہے پاکستان میں عام انتخابات ہوں گے اور میں آپ کو بتاؤں یہ تیوریاں بیچنے والے تب بھی ختم نہیں ہوں گے تب بھی یہ ہوگا کہ نواز شریف وزیراعظم نہیں بن سکتے یہ نہیں ہو سکتا وہ نہیں سکتا میں حتمی طور پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ نواز شریف صاحب اس وقت تک وزیراعظم بن جائیں گے بننا چاہیے زیادہ تر امکانات اس کے ہیں لیکن باقی باتیں آپ کو سراحت سے بتائی جا سکتی ہیں جنوری کے انڈ میں الیکشن ہوں گے پندرہ فروی تک نیا وزیراعظم آپ کے پاس آ جائے گا موسٹ پروبیبلی وہ وزیراعظم نواز شریفی ہوں گے کیونکہ جو پپولیریٹی کے ٹرنڈ چل رہے ہیں دوسری سیاسی جماعتیں ایگزیسٹ نہیں کر رہی تحریک انصاف اب لیٹرلی ایگزیسٹ نہیں کر رہے استحقام پارٹی تحریک انصاف کے بوٹ توڑے گی اور نقصان ان کو پہنچائے گی اور الٹیمیٹلی کوئی اتحاد کر لیں گے سیٹڈ جسکمنٹ کر لیں گے نواز شریف کے ساتھ تو وہ بھی ایک بڑی دلچسپ گیم ہو جائے گی کیا پی کیا میں پرویز خٹک صاحب ہی وزیراعظم ہوں گے تو یہ اگلا سینایریو ہمیں نظر آ رہا ہے تو بلا وجہ کے جو تبصرہ نگار ہیں ان کی باتیں غور سے نہ سنیں دوسری بات لمز والا سلسلہ ختم نہیں ہو رہا نئی تھیوری یہ آگئی ہے کہ لمز کے سٹوڈنٹ پہ چونکہ انہوں نے وزیراعظم کی شان میں گستاخی کی اس لیے وہاں پر ریڈ کرنا شروع کر دیا ہے اور چھاپے مارنا شروع کر دیا ہے اور وہاں لوگوں کو پکڑ رہا ہے ہم بچوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ صرف سوشل میڈیا کا دور ہے اس میں آج اگر آپ کی نظر سے گزرے تو میرا کولم بھی ضرور پڑھئے گا تو اس میں میں نے یہی لکھا ہے کہ یہ دور اس بات میں امپورٹنٹ نہیں ہے کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے اس دور میں اہمیت اس بات کی ہے کہ لائکز کتنے آئے ویوز کتنے ہوئے شیئرز کتنے ہوئے شارٹز کتنے بنائے میمز کتنے بنے اس دور کی زیادہ ہے اس چیز کی زیادہ امیت ہے سچ جھوٹ یہ پرانے زمانے کا قصہ ہے اس دور کا قصہ نہیں ہے اس دور میں فٹا فٹا اپنے پاپلر ہونا ہے دو گھنٹے میں ہیرو بن جانا ہے اگر چار گھنٹے میں لوگوں نے آپ کو بھول بھی جانا ہے یہ بھی یاد رکھیے گا بس اس قدر فاس پیس چیزیں ہو گئی ہیں تو آئی جی پنجاب نے سب کو بتایا کہ بھائی یہ جو ہے نا معاملات ایسے نہیں ہیں اور خدا کے لیے اس طرح کی باتیں نہ کریں ہم کوئی چھاپے نہیں مار رہے ہیں یہ صرف اور صرف سوشل میڈیا کے اوپر چیزیں چل رہے ہیں تیسرا سبجیک جو ہم نے ڈسکس کرنا تھا وہ شیخ رشید کے حوالے سے شیخ رشید صاحب جب بھی کوئی نیا چیف آتا ہے اس کی شان میں بڑے میں تو اسے کہوں گا بڑے کری الفاظ میں اس کی شان میں قصیدے پڑتے ہیں اس کے بعد ہر حکومت ان کو اپنانے کی کوشش کرتی ہے راول پنڈی کی پولٹیکس میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے آپ میں سے بہت سارے ہم چونکہ راول پنڈی اسلامباد میں رہتے ہیں جانتے ہیں راول پنڈی اسلامباد میں شیخ رشید میدان میں نہیں نکل سکتے بازار میں نہیں جا سکتے یہ چھوٹی سی ویڈیوز جو بناتے ہیں پائے کھاتے ہوئے یہ اپنا ٹیک ٹاکرز کے ساتھ بناتے ہیں لیکن وہ پبلک پلیسز پہ نہیں جا سکتے اور ایسا شخص آپ کا نمائندہ ہو آپ کو پتا ہے کہ شیخ رشید صاحب جہاں پہ راول پنڈی کے نمائندے جن کے اوپر کیس ڈال دیا تھا پچھلے دنوں میں حنیف عباسی صاحب شیخ رشید کبھی اس ٹاک شو میں نہیں جائے گا جہاں حنیف عباسی بیٹھے ہو جہاں پہ جعوید حاشمی بیٹھے ہو یہ بعض دفعہ ایسا ہوا کہ لوگوں ان دھوکے سے بلا لیے شیخ رشید وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور حنیف عباسی کا تو وہ سامنہ ہی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ لیجٹمنٹ نمائندے تھے شیخ رشید کو ساکر بن صاحب نے بنوایا تھا تو دیکھیں شیخ رشید جیسے لوگوں کا کام ہی یہی ہے کہ وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم گیٹ نمبر چار کے سیاست دانے لیکن اور انہوں نے جلناس مونیر کے بارے میں تھے اب کچھ اور کہہ رہے ہیں بڑے دبردست قسم کے انہوں نے بٹرنگ اور فلٹرنگ والے باتیں کی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ جو دو اصحاب ہیں جو اتنے بڑے بڑے عودوں پر ہیں پاکستان کے مالکی ہیں کیا انہیں ایک اس طرح کے غلیظ آدمی کی تعریف درکار ہوتی ہے کیا اس طرح کی باتیں کرنے سے اس طرح کے شیخ رشید جیسے لوگوں کے منا معاف ہو جاتے ہیں لال حویلی انسیل ہو جاتی ہے ان کے بیان کے بعد ہو تو گئی ہے اور یہ حیرانگی کی بات ہے خیر یہ ایک لمبا سبجیکٹ ہے فیل وقت اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ